جو بھموہ لباس بھائی تھی اور اس لباس میں وہ پیان کا امن کا شانتتہ کا محبت کا ایک تعداد پیغان تھے ہیں اور وہی پیغان آج بابا وسط کے نام دارگی نے دیا اور میں آپ کو بتا دوں یارو قرنوار کے جوانو قرنوار کے میرے نام مسلم بھائی ہو قرنوار کے ایسی ایسی او بیسی مل نباسی ہو قرنوار کے میرے جہن بھائی ہو قرنوار کے میرے لنگاہ سمانچ کے بھائی ہو بلے ہی وہ کند آداد میں نظر آ رہے ہیں لیکن آج جمعیہ کے علماء اس وقت ملک میں دو ہزار چودہ سے جو نفرکوں کی گھتیا اور گندی راجلی کی شروع لیا ہے جمعیہ کے علماء نے بھاپ لیا تھا ہمارے حضرت مہونہ عرشت بندی نے دو ہزار چودہ نے بھاپ لیا تھا کہ ملک میں قطعہ غرط گریہ ہوگی دنگے ہوگے فساد ہوگے گھتیا راجلی تھی کی جائے گی تو دو ہزار چودہ میں جب بھاپ لیتا پاک اس سکتہ میں آگئی تو مولانا عرشت مدی نے پانچ مہینے کے بعد ہی جمعیہ کے علماء کے اس دیسے راشتی اقتہ کے پرگام لینا شروع کرنیا تھا دعا کرو اب آپ کو سوچو لڑا کہ بابا سکتے نام داک جی خود عرشت مدی صاحب کی تاریخ کر رہے ہیں اور ان کے لیے اشعار کر رہے ہیں اور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یہ حبب بھائی بھی کان چکے ہیں کہ جمعیت علماء خاص طور سے جمعیت علماء بھی سامنよし بہت سارے لوگوں کو بھی جمعیت علماء کووشی چڑیا کا نام یہ بھی ممارک ہو یارو جمعیت علماء یہ وہ تنظیم ہے جمعیت علماء یہ وہ تحریک ہے جمعیت علماء یہ وہ سنگتہ ہے کہ بھارت کے تمام لوگوں کو ہم بتا دیں کہ جمعیت علماء یہ وہ سنگتہ ہے کہ جب اس ملک کو گورے انگریزوں ظالموں قاتلوں سے بچانا تھا تو جمعیت علماء یہ وہ سندگتہ ہے کہ جمعیت علماء نے دیکھ لی تھی کہ ہندو مسلمان جب تک کہ راشتی اقتا کے نام پر ایک نہیں ہو گئے ہندو مسلمان ایک نہیں ہو گئے تو انگریز وقت مقابلہ مشکل ہو جائے گا تو یہی وہ جمعیت علماء بھی کہ جس جمعیت علماء نے مہتمہ گانڈی کو اس زمانے میں ہندو مسلم اقتا بنانے کے لیے مہتمہ گانڈی کو جمعیت علماء نے اس وقت پورے بھارت میں اپنے قرائے سنگمائے ہیں بلو سنگ سے بولو بلو سنگمائے ہیں